موسیقی خواتین حضرات عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ رمضان کے دوران ایکسسائز نہیں کرنے چاہیے جو یہ خیال لوگوں کا غلط ہے میرے خیال میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور ہلکی فلکی ایکسسائز بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو ان کی سیل بہتر اور نمائی نظر آتی ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھوکے پیٹ میں کافی عرصہ ہو جاتا ہے سیری کے بعد ایک لمبا پیرد ہوتا ہے کہ ایکسسائز کیسے کریں اور کس وقت کریں کیونکہ میرا ایک لمبا مشاہدہ ہے کہ ہمارے کھلاڑی دوران دیر رمضان وہ یا تو روزہ کھولے روزہ کھولنے کے بعد ہلکی ڈائیٹ لیتے تھے اور اس کے بعد ٹریننگ کرتے تھے تقریباً پینتالیس منٹ کے بعد اور گھنٹہ ڈیرھ گھنٹہ ٹریننگ کرنے ان کے لئے کافی ہے پھر دوسرا طریقہ یہ کرتے تھے کہ آپ نے سیری سے پہلے اٹھے پہلے ٹریننگ کی اور ٹریننگ کے بعد نہ دھوکے آپ نے سیری کی اور سیری کرنے کے بعد نمازوات پڑھ کے آپ سو گیا یہ ایک روٹین ہے لیکن اس کے علاوہ بھی جو لوگ سیری یا افتار میں ٹریننگ نہیں کر سکتے ان کے لئے میں ایک رائے دوں گا کہ شام کو روزہ کھلنے سے ایک گھنٹے پہلے اگر آجا گھنٹہ وہ ایکٹرسائز تھوڑی ہلکی پھلکی رننگ کو دے دیں تو مناسب ہوگا کہ تھوڑی دیر کے بعد روزہ کھل جائے گا جو ان کی پیاس یا جو بھوک کا ایک ظہور پڑتا ہے انسان کے جس پہ سٹیس ہوتا ہے وہ جلدی کور کر لیتے ہیں لیکن ڈیورنگ رمضان پانی زیادہ پییں اور ایسی ڈائٹ ہے جو پسینہ زیادہ نکل جانے کی وجہ سے انسان کا وزن کم بھی ہو جاتا ہے اور انسان کو چکر و کرانے لگتے ہیں لہذا آپ اس کے ساتھ سوڈیم پوٹیوشیم جیسی جن پھلوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے اس کو استعمال کریں نہ کہ گولیاں اور اور قسم کی چیزیں تو میں سمجھتا ہوں تو ان کے ناتو کریم پائیں گے اور وہ بہ آسانی روزہ کے دوران آدھے گھنٹے سے لے کے چالیس منٹ تک بہترین ہلکی فلکی ایکسرسائز کر سکتے ہیں